اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بڑے فخر سے نکاح جیسی سنت ہمارے ہاں ادا کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد آج کل تو معاملات سہاگرات کے بیڈرومز تک پہنچ گئے ہیں وہاں تک کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں اور آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا آج کے ان مناصر میں ہی آپ دیکھ لیجئے چند سیکنڈز کے بعد وہ ہوتا ہے جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک مرد اپنی غیرت کا جناز آج طرح نکلوا سکتا ہے ایک عورت اپنی حیاء کا جنازہ اس طرح نکلوا سکتی ہے ہم نے تو کبھی نہ سوچا تھا آج کا مرد خود کرپٹ ہے ہم اگر یہ بات کہیں شاید کئی لوگوں پر گھران گزرے ہم ایسے نہیں ہیں ہاں ہو سکتا ہے ایٹی پرسنٹ ہوں سیونٹی پرسنٹ ہوں کرپٹ انسان لیکن معاشرہ کیوں نہیں صدر رہا ہماری اولادیں ہم ان کو کچھ کہنے کے لائق یا اہل کیوں نہیں ہیں ہمارے مو ہی نہیں ہیں ہم خود ناجائز تعلقات میں وہ پورا کا پورا ایک خاندان مل کے انہیں دبا دیتا ہے کہ آپ کچھ زیادہ ہی غیرت مند بن رہے ہیں جیسے قوم لوت کے حوالے سے جب بھیجے گئے پیغمبر نے انہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہوگ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بھی اس بستی سے نکال دیں گے اور تمہیں بھی سزا دیں گے مفہوم کچھ اس طرح سے سامنے آتا ہے کہ تم میں بڑی غیرت جاگتی ہے تم بڑے بہتر بنتے ہو ہم میں سے تو ہم آج اگر بلائی کی بات کرتے ہیں اور اس قسم کی بغیرتی کو کنڈیم کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ معاشرہ آگے سے غلط کہتا ہے کہ آپ غلط ہو حالانکہ جناب یہ سب کرنے والے غلط ہیں اور جو چیزیں معاشرے پر امپیکٹ کر رہی ہوں یہ چیزیں سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوتی ہیں ٹرینڈز بنتے ہیں جو چیزیں معاشرے پر امپیکٹ کر رہی ہوں اس کے حوالے سے اویرنس پھیلانا بات کرنا تاکہ پیرنٹس کے آنکھیں کھلیں بڑوں کے آنکھیں کھلیں بچے ان چیزوں کو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا سکھیں اور جوان غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا سکھیں اس وجہ سے بات کی جاتی ہے اور ہماری زبان سے بات کرنے سے اگر کوئی تبدیل ہو سکتا ہے تو یہ فرض تو ہم بڑے شوق سے نبھائیں گے اور نباتے آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے غیرت مند بننے کی صورت ہے ایک بادشاہ تھا جو غیرت مند تھا اس مسلمان بادشاہ کے مطالق یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے شادی کی اس کی اہلیہ جب آئی ایک گھوڑے پہ بیٹھ کے تو اس نے اسے اتارا اور گھوڑے کو ہی مار ڈالا وہیں پہ کہ کہیں پہ اس جگہ پہ کوئی بیٹھ کے یعنی میری اہلیہ جہاں بیٹھی تھی وہاں پہ بیٹھ کے اس کے جسم کی گرمائش کوئی نہ فیل کس کہ یہ ہوتی ہیں غیرتیں لیکن دیندار ہم نہیں ہیں ہم اس طرح کے نہیں ہیں جیسے ہمیں ہونا چاہیے ہم خوشیاں رب کی نافرمانی کر کے مناتے ہیں ہم ناچ ناچ کے خوشیاں منانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ خوشی اور غم دینے والی ذات وہی اللہ کی ہے وہ کہتا ہے قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلت دے ساری کی ساری بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو بھلائیاں اور خوشیاں دینے والا بھی وہی ہے اور مسیبتیں آفتیں تکالیف ہم جب خوشیاں غلط انداز میں مناتے ہیں تو ہم پر الٹانے والا بھی وہی ہے اللہ سورہ نساء میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھلائیاں ہیں اللہ کی طرف سے ہیں اور جتنی مسیبتیں آفتیں تکالیف ہیں وہ انسان کے اپنے آمال کے بدولت ہیں آج ہم ناچتے ہیں گاتے ہیں خوشیاں مناتے پاگلوں کی طرح شیطانی نقشہ قدم پہ چلتے ہیں تو زلت زلالتیں ہماری نکاح جیسے سنت ادا کرنے کے بعد شادیوں سے لے کر ہر زندگی کے پہلوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ورحال سمجھنے والوں کے لیے اتنی ویڈیو کافی ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ناظرین سبسکرائب بھی کیجئے ساتھ میں بھلے گین بھی پریس کر دیجئے ساتھ میں بھی پریس کر دیجئے